کشمیر میں ہر ایک علاقہ کسی نہ کسی چیز کے لیے مشہور ہے جیسے پانپور سیفران کے لیے کنگن اخروڑ کے لیے مشہور ہے وہی زلہ گاندربل کا ریپورا کشمیر میں انگور کا گاؤں منا جاتا ہے ریپورا ایک دلکش بستی ہے کشمیر کے انگوروں کے گاؤں کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ تقریبا ہر گر انگور کی کاشت سے وابستہ ہے گاؤں میں تقریبا ساٹھ ہیکٹر ارازی پر انگور کی کاشت کی جاتی ہے جسے سینکڑوں لوگ اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں انگور کی کاشت سے وابستہ کسانوں کے مطابق ریپورا گاؤں کی تقریبا نبے فیصل آبادی انگور کی کاشت سے وابستہ ہے انگور کی کٹائی کا سیزن جلوے سے شروع ہو کر سبتمبر کے آخر تک جاری رہتا ہے تاہم اس سال سرد موسم اور مسلسل بارشوں کے باعث اگسے سے ہی فلوں کی کٹائی شروع ہو گئی ریپورا علاقے سے ہی تعلق رکھنے والا عبد الرحیم بھٹ ایک کسان نے کہا کہ ریپورا علاقہ دہیوں سے انگوروں کی کاشت سے منسلک ہے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گاؤں ہے یہ اللہ نے ہر کسی اللہ کے کو اپنی اپنی خصوصیت رکھی ہے جس طرح سے میں اپنی تھوڑی سے اس میں وضاحت کروں گا ولیوار چیری کے لئے مشہور ہے کنگن اگروٹ کے لئے مشہور ہے پاں پر زافرن کے لئے مشہور ہے اسی طرح اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے ہر کسی کو نوازا لیکن جو یہ ریپورا ہے اس کو ایسے نعمت سے نوازا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ ہے انگور مطلب حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت میں جو باغ ہوں گے میں انگور بھی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میں سامجھتا ہوں اپنی طرح مطلب آئیسی نعمت ہے کہ ہم جو گاؤو والے ہیں اسی مطلب یہاں زیادہ سرکاری نکلی نہیں مطلب بچوں کے پاس آج تک اللہ اگر دیکھیں گے جن بچوں نے پڑا ہے تو وہ بھی کم ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں ملتی ہے لیکن ہمیں کوئی چارہ نہیں ہم اس کے ساتھ جڑے اور اس سے اپنا گھر بار چلائے ہم چلا بھی سکتے ہیں میں اپنا کہوں گا میں پیچھے چالیس سال سے اسی کو اپنا روزگار بنایا اسی سے اپنا گھر بھی چلائے ہم تقریباً مارش سے اس میں جڑ جاتے ہیں اور ہارویسٹنگ اگر میں پیچھلے سال کا ہوں گا گا گیرہ جولائی سے کی تھی لیکن اس سال تقریباً ایک مینہ پیچھے ہو گیا ہے وہ ہے سردی جب بارش تقریباً 20-25 دن لگا تھا جاری رہی ان دنوں میں زیادہ سردی ہو گئی سردی سے تو یہ مال تھوڑا پیچھے ہو گیا تھا اس لیے تو آج بہت موجود ہے درختوں پر ورنہ تو ہمیں ہارویسٹنگ اس ٹائم میں تقریباً تقریباً اسی پیسدی تو ختم کی ہوتی لیکن اس وقت ہم نے زیادہ سے زیادہ 20 پرسنٹ ہارویسٹنگ کیا بس پیداوار تو بہت اچھا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے یہ جتنی انسان محنت کرے گا اتنا پیداوار ہوگا اس کے علاوہ عبد الرحیم بٹ نے محکمہ باغبانی پر ورہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کچھ عرصہ سے ہماری ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے ہماری بوور یعنی ڈانچے کی سبسٹی کی فائلیں ذریعی التباہ ہیں اور محکمہ خاموش تماشائی ہے عبد الرحیم بٹ نے مزید کہا کہ اگر انگور کی کاشت کو جاری رکھنا ہے تو محکمہ کو چاہیے کہ وہ کاشتکاروں سے تعاون کرے مطلب یہ سنت زندہ رکھنی ہے اس سنت کو زندہ رکھنی ہے ہماری جوانوں کے لیے اس کو روزگار کا زیریہ بنائے لیکن اس میں سب سے پہل جو کرنی ہے وہ ہٹی کلچر کو کرنی ہے کیونکہ جو ہٹی کلچر والے ہیں اگر آپ دیکھیں گے یہ لوہا جب میں نے اس میں لاکھوں میں روپیہ کھرش کیا ہے لوہی کا تو اگر میں نے ایک لاکھ کھرش کیا وہ یہ تین لاکھ بھی دے سکتا ہے لیکن جب میرے پاس اگر یہ ایک لاکھ نہیں ہوگا تو ہم کیسے یہ درکت ہوگا سکتے ہیں یہ پچھلے تین سال سے ہماری سب سیٹیز میں بند ہے اقریباً ساو گاروں کی ساو پھائلیں ہماری ایش ڈیو اپس میں پڑی ہیں اس کو نظر انداز کیا ہے پتہ نہیں ہے یا تو ڈیریکٹ صاحب کو پتہ نہیں ہے اس کا کہ مطلب رپورا گاؤں کے جو پھائلیں ہیں یہی پینڈنگ ہے اس نے ہمارے لئے پھنڈز بھی نہیں لائے ہم چیپ صاحب سے مطلب ہر روز میں خود بھی اس کے ساتھ رہتا ہوں میں اتنا ہی نہیں کہ میں فارمر ہوں میں یہاں مطلب اگر میں کہوں گا پنچائد باری کا میمبر بھی ہوں اس حیثیت سے بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ یہی بات ڈیریکٹ صاحب تک پہنچا اس سے بھی انٹرویو لے کر اس سے یہ بات کہیں کہ ایسا زمیندارو نکاح ہے